السلام علیکم ڈیئر ویورز اور عزیزتِ بے قرام ابھی میں آپ کو ایک ایسا نسخہ دینے لگا ہوں جو اس دور میں بہت زیادہ خواتین میں مسائل پیدا ہو رہے ہیں بالخصوص ان کے رحم کی رسولیوں کے حوالے سے رحم کی رسولیوں کو جو سخت گوشت کی بنی ہوتی ہیں جنہیں ہم ازلاتی رسولیاں بھی کہتے ہیں انہیں انگریزی میں فائی برائیڈ کہا جاتا ہے تو یہ بڑی سخت قسم کی گوشت کی بنی رسولی ہوتی ہے اس کو تحلیل کرنا کافی دکت طلب کام ہے تو عموماً کئی نسخے اس پہ دے جاتے ہیں گرم تر مزاج کے لیکن مشکل سے ہی یہ ٹھیک ہوتی ہے تو ان کے لیے آج میں اپنے استاد مطرم شاکر صاحب کا ایک مجرب نسخہ جو ہے وہ پیش کر رہا ہوں امید ہے یہ آپ کی کام آئے گا اور مخلوق خدا کی خدمت کے لیے آپ اس کو استعمال کریں گے اس میں جو چیزیں ہیں جدوار خطائی ہے سرنجان شیری کپور کچری اور گندق عاملہ سار جو کہ دودھ میں مصفی کی ہوئی ہو اب کوئی مجھ سے یہ نہ پوچھے کہ دودھ میں مصفی کیسے کرنا ہے یہ عطیبہ کرام کے لیے نسخہ ہے جو کہ اس عمل کو جانتے ہیں تو دوبارہ اس کے اجزاء سن لیں جدوار خطائی اس کو خوب باریک سرمے کی طرح کرنا ہے اور سرنجان شیری کپور کچری اور گندق عاملہ سار مصفی یہ چار چیزیں برابر وزن ان کو خوب کھل کر کے مثل میدہ ان کا پورٹر کر لیں اور اس کے بعد ان کے ایک ایک گرام والے فل ٹھوس بھرے ہوئے کپسول ان کے تیار کر لیں یہ صبح دوپیر شام مریضہ کو مسلسل استعمال کروائیں اور ہر بیس دن پچیس دن کے بعد دوبارہ ان کا الٹرسون بھی کرواتے رہیں تاکہ آپ کو معلوم ہو کہ رسولی کا سائز کتنا کم ہو چکا ہے اس کے مطابق جو اس کا دعا کی آپ نے کتنا عرصہ استعمال کرانی ہے وہ آپ اس کے مطابق تیار کر لیں گے تو یہ مسلسل استعمال کروائیں اس کے ساتھ جو غزہ دینی ہے وہ گرم تر مزاج کی غزہ دینی ہے جیسے نظر سلاسہ میں غدی اسابی غزہ کہا جاتا ہے عربہ میں کشری اسابی یا ہم اس کو گرم تر غزہ بھی کہہ سکتے ہیں تو وہ غزائیں دینی ہے تو انشاء اللہ تعالیٰ عزیز رحم کی فائی برائیڈ رسولیاں جو ہیں وہ تحلیل ہو جائیں گی تو اس کے ساتھ اجازت و السلام